موسیقی اس وقت دیکھ رہے ہیں براہ راست پروگرام میں ٹیلی فون کے ذریعے کال کر کے شامل ہو سکے ہیں نمبرز اسکرین کے اوپر آپ کے چلا دیے جائیں گے مختلف نمبر چل رہے ہوں گے لیکن ایک نمبر جو آپ سے کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے ہوگا سبزرنگی پٹی پہ انگریزی میں لائف کالوز کے آگے لکھا ہوگا اس نمبر پہ آپ کال کریں گے تو اس پروگرام میں براہ راست آپ کی کال کو شامل کیا جائے گا یہ نمبر آپ کے سامنے آنیا ہے اس کے اوپر جب آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے جہاں سے بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر آپ براہ راست پروگرام میں شامل ہوں گے گزارش یہ ہے کہ مختصر آپ نے بات کرنی ہے اور صرف آپ نے اپنی صحت کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ آپ کو ایک خاندان میں کسی بھی شخص کو ایک فرد کو درپیش ہے تو اس کے اوپر آپ سوال کر لیجئے مختصر گفتگو کیجئے اپنا نام علاقے کا نام بتائیے اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور ہم آپ کو یہاں سے آپ کا جواب دیں گے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں اس پروگرام میں یا کسی بھی پروگرام میں ٹیلی فون جس کے ذریعے آپ کال ملاتے ہیں یہ ٹیلی فون ایسے موبائل فون سے بھی کال مل جاتی ہے جب آپ اس سے ملائیں تو اپنی بھی آواز آپ نے اس پہ سننی ہے اور ہماری بھی آواز اس پہ سننی ہے ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس کے ذریعے آواز سن کے اگر اس کے اوپر جواب دیں گے تو پھر آپ سے بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی تو یہ چند گزارشات سیگمنٹ کے آغاز میں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب ماہر ہربلسٹ ہومیوپیتک ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت سارے طریقہ علاج کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں ہمارے آج ایک دفعہ پھر مہمان ہیں ڈاکٹر شاہب کو میں خوش آمد دیکھا ہوں گا ڈاکٹر شاہب بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لئے ڈاکٹر شاہب مختلف عمور پر آپ نے گفتگو کی ہے مختلف مسائل کے حوالے سے جس میں خاص طور پر جو شگر کا مرض ہے اس کے اوپر آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے پروگرام میں آگے چل کے اس کے اوپر بھی تفصیلی ایک سیگمنٹ ہے جس پہ بات کی جائے گی لیکن پروگرام کے ابتداء میں مختلف سوالات جو پچھلے ہفتے تک موصول ہوئے ہیں یا گزشتہ روز تک جو ہوئے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اس میں جو اس وقت جو سب سے بڑی وبا ہے جس کا لوگ زیادہ سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں جس میں نوزائدہ زیادہ شامل ہیں اور کم عمر بچے ہیں ڈائریا کی یہ سال کے جو وبا ہے اس کا جو شکار ہو رہے ہیں میں چاہوں گا ذرا پریقہ علاج کے حوالے سے اور احتیاط کے حوالے سے تھوڑا سا گفتگو ہو جائے اور اس کے بعد پھر جو مختلف سوالات ہیں ہم ہم آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جی سب سے پہلے یاسر بھائی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کو اور ان تمام ناظرین جو کہ سوشل میڈیا پر ہمیں فالو کرتے ہیں چاہے وہ K21 کا پلیٹ فارم ہو یا ڈاکٹر فہیم حربلیس کا تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہم آویلیبل ہیں کومنٹس کے ذریعے دیکھتے ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ یہ جس ٹوپک پہ آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اتنا بڑا مسئلہ ہے اور میں ایک اچمبے کی بات کرنے لگاؤں بات تو اچمبے کی نہیں ہے مگر شاید ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے پہلی مرتبہ یہ بات ہو رہی ہے ہو تو یہ ہر جگہ رہی ہے باقاعدہ بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے ہاؤسپٹلز ارنیجمنٹ کرتے ہیں کہ کب یہ وقت آئے گا کب ان کے بعد بیٹھ کم پڑیں گے کب وہ بڑی بڑی دھرپس لگائیں گے کب وہ بڑے بڑے انگی ایکشن لگائیں گے مطلب سیزن سیزن یہ ایک اچمبے کی بات ہے ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے کرنے کے لئے وہ جیسے درزیوں کا رمضان میں سیزن لگا ہوتا ہے بلکل ایسے اچھا طب میں ہومیوپیتک میں اور انگریزی طریقہ علاج میں بڑا ایک واضح فرق ہے بیسک ڈیفرینس ہے دونوں کے اندر انگریزی طریقہ علاج تیس سے چالیس سال میکسیمم پچاس سال پینسلین کو آئے ہوئے ہوں ہم نام بھی لے دیا میں نے جینریک کا جبکہ پچیس ہزار سال سے طب کا علاج رائج ہے اور یہ وہ طریقہ علاج ہے جس سے پچیس ہزار سال سے لوگ مصطفید ہو رہے ہیں اور الحمدللہ بیماریوں کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی جب تک یہی علاج تھا جبکہ دوسرا علاج آیا ہے جب سے بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں باقی آپ سمجھدان ہیں اور دیکھنے والے ناظرین اب بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اب نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں آویرنس آ گئی ہے اب ہومیوپیتک یا ہربل طریقہ علاج میں موشن کے بے تہاشا علاج ہے اس حال کے ڈائریا کے دست کے جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو موجودہ موسم کے حوالے سے بات کرو ہم بات کرتے ہیں جدید انگریزی ٹمپریری طریقہ علاج کی تو اس کے اندر دو چار دوائیں زیادہ زیادہ چھ آٹ دوائیں دو چار انجیکشن زیادہ زیادہ چھ سات انجیکشن میں جینرک کی بات کروں اس کیمیکل کی بات کروں جو نیچے لکھا ہوتا ہے نام ہمیں برائنڈ نیم کی بات نہیں کر رہا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو کمپنی زیادہ پیسے دے دیتی ہے وہ زیادہ پیسے اس کے اپروف کرا لیتی ہے وہی دوائے دو روپے میں بھی اویلیبل ہے وہی دوائے سو روپے میں بھی اویلیبل ہے اب ابھی میں نے ملتان میں ایک کلینک اوپن کی ہے ہم نے فرائیڈے کو ملتان ہوتے ہیں تو سفر کے دوران کوئی تقریباً میں نے بیس پچیس شارٹ ویڈیوز بنائیں اس ٹراپک پہ کہ اس میں بتایا ہے کہ اس حال مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اس موسم کے حوالے سے بات کرو ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی مٹھی چیز کھاتے ہیں تو اس حال ہوتا ہے اس کی دوائے ہومیوپیتک طب میں الگ ہے ہیلوپیتک میں تو ایک ہی چابک سے ایک ہی ڈنڈے سے ایک ہی لکڑی سے سب کو آکھ آ جاتا ہے رات کو سونے کے بعد اگر اس حال ہوتے ہیں محسوس آپ واشروم کی طرف بھاگتے ہیں وہ الگ ہیں اس حال کے ساتھ گیس خارج ہو رہی ہے وہ الگ ہے پریشر کے ساتھ آ رہے ہیں وہ الگ ہے درد کے ساتھ آ رہے ہیں وہ الگ ہے اور آپ کو صبحی صبح آتے ہیں وہ الگ ہے کھانے کے فوراں بعد آتے ہیں وہ الگ ہے یعنی اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو تقریباً چالیس پچاس اقسام کے اس حال ہوتے ہیں اس موجودہ موسم کے تو جب تک آپ ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے اور واقعی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے یہ ایک تو ہوتی مینجمنٹ ہے کہ آپ نے مینج کر لیا تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ایک طریقہ علاج میں طب میں ہومیوں میں اور ایک انگریزی طریقہ علاج میں تو اس کیلئے میں ریکویسٹ کروں گا دیکھنے والے ناظرین کو کہ چالیس پچاس اقسام کے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس حال کے طریقے کہ اس سے بچنے کا طریقہ اس کا علاج اور نہائیتی سستہ اور آسان تو ہمارے یوٹیوب چینل نیچے لکھا وہ بھی آ رہا ہے ڈاکٹر فہی مرپلیسٹ اس پہ آپ جائیں گے تو شارٹ ویڈیوز کے اندر اور بڑا لوگوں نے پسند کیا ہے اس کو ان دو چار دنوں کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے لائک کیا تو یہ آپ کو شارٹ ویڈیوز مل جائیں گے ایک بات اور ہی اسی توسط سے بتاتا چلوں کہ ڈیلی شارٹ ویڈیو میں ہم یہ بھی اب بتا رہے ہیں کہ آج کی دعا اور دعا کا وقت کون سا بہتر ہے خاص طور پر دعا کہ وہ ایک ایسا لمحہ چوبیس گھنٹے میں آتا ہے جس میں اللہ رب العزت دعا کو ویسے تو اللہ جی کا منڈیٹ ہے بے شک اللہ جی کبھی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں مگر جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے ایک علم ہے اس کے مطابق ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ڈیلی شوٹ ویڈیو جو ہے وہ ہم ڈال رہے ہوتے ہیں آپ کے تفسر سے ایک نسخہ جو میں نے وہاں نہیں دیا وہ یہاں دے دیتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی مریض کے ساتھ یہ جو موسمی کیفیت ہے یہ ہو تو اس کو آدھا چمچ چھوٹا والا ٹی سپون جی سکتے ہیں وہ آدھا چمچ زیرہ دے دیجئے وہ چبا کے نگل لیں بچہ چھوٹا ہے تو مقدار اور کم کر دیجئے اور اس کو گلین کر لیں پیس لیں کوٹ لیں کوٹ لیں زیادہ بہتر اس کو ایک چھوٹکی تقریبا یا کوارٹر ٹی سپون شہر پہ ملا کے دے دیں یا ایسی دے دیں اب اس میں تھوڑی سی اور لوگوں کے لئے آسانی فرما دیجئے لوگ ہمارے انتہائی سیدھے ہیں اس میں سیاہ ہے سفید ہے کونسا زیرہ ہے اس کی بھی تھوڑی سی چھوٹا دیکھیں سفید زیرہ جو گھر میں اکثر موجود ہوتا ہے یہ اسی زیرے کی بات کر رہے ہیں بیکو ٹھیک ہے جو زیادہ یوز ہوتا ہے ایک نسخہ یہ ہو گیا دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ کالا نمک چاٹ لیں ہر پندرہ منٹ کے وقت سے آدھے گھنٹے کے وقت سے میرا اگلا سوال بھی اسی حوالے سے تھا آپ نے پہلے ہی اس کا چھوٹ دے گیا یہ اللہ تعالیٰ کا اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی جسم سے تمام ٹاکسن نکال دیتا ہے ابھی کالا نمک کے بارے میں تھوڑا بتا دیں یہ وہی کالا نمک ہے جو ملتا ہے یہاں بزاروں کے اندر اچھا کالا نمک کے بارے میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو میں بتا دوں پہلے تو یہ کہ کالا نمک قدرتی طور پر نہیں پیدا ہوتا کالا نمک بنایا جاتا ہے اچھا طبیب یا اچھا کچھ بندہ بناتا ہے یہ ہوتا ہے پنگ سالٹی ہے لاہوری نمک جسٹ لائک تو اس کو بنایا جاتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے ایک مخصوص طریقہ ہے مگر آج کے دور حاضر کے اندر بڑا بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو پرانے آئل نکلتے ہیں گاڑیوں کے انجن سے اس کو ڈال دیا جاتا ہے نمک پر ہماری سائنس تو کافی تفقی کر چکی ہے ہمارے واقعی بڑی تفقی ہے بارہ روپے کلو میں دھو تیار ہو جاتا ہے پنجاب کے اندر مجھے ایک دوست نے بتایا ہے کہ وہ جو سہون علوے تیار ہو رہے ہیں ملتان میں اکثر چھوٹے موٹے میں بڑے برانٹ کو تو نہیں کہوں گا اور واللہ علم کہ وہ کس طرح سے چل رہے ہیں مگر وہ بتاتے ہیں میں آپ کے سامنے ابھی آگے چل کے شگر کے حوالے سے ایک پیشنٹ ان کا سوال آیا تھا کہ وہ جو براؤن بریڈ کا استعمال ہے وہ کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی شگر بڑھ رہی ہے تو میں نے اس کے اوپر تحقیق کی تو ایک چیز سامنے آئی کہ یہ وہی ڈبل روٹی ہے جو آپ کو سفید ہے اس کے اندر اگر آپ براؤن کلر کا رنگ ڈال دیں تو وہ ہو جاتی ہے اور اس کی قیمت ساٹھ سے وڑ کے ایک سو بیس ہو جاتی ہے تو یہ ہماری سائنس ماشاءاللہ یہاں تک پہنچ چکی ہے تو میں ابھی میں نے سوچا تھا یہ آپ کی خدمت میں سوال رکھوں گا اب لوگ بچارے پریشان ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب براؤن بریڈ کا ہمیں تب وہ کہا کرتے تھے استعمال کریں اب وہ بھی کوئی خاص کام نہیں کر رہی وہ آگے چل کے ذرا بات کرو سر یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے اب آپ ہم بھی آگے چل کے بات کریں گے ایک بات اور آپ کو دے دیں کہ جو میٹھی میٹھی گولیاں ڈالی جاتی ہیں چائے کے اندر دو دو شگر کے مریضوں کے لیے تو وہ کیا کم ہے کیا بے حقوق بنانے کا طریقہ کا تو آپ بتائیں کس مریض کی شگر اس سے کنٹرول ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے تو یہ جب تک بے حقوق زندہ ہے اکل مند بھوکا نہیں مر سکتا بس یہ ہم آج کے لئے انسانی جانوں سے کہل رہے ہیں انسانی جان بزنس ہے آج کے دور میں باقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو بیماریوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے میڈیسن بنائی جاتی ہے آپ دیکھیں کچھ تنوں پہلے کچھ بیماریاں آئیں جبکہ انہی لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے سو پیز ہے کہ کسی بھی انجیکشن کو لانچ کرنے سے پہلے دس سال مختلف تجرباتی مرائل سے گزرتی ہے کوئی بھی ویکسین یا انجیکشن مگر الحمدللہ ہمارے ہاں تو چند مہینوں کے اندر چند کروڑ افراد کو لگ بھی جاتی ہے لگ بھی جاتی ہے بکل ایسا ہی ہے اور باقاعدہ آپ کو بہت ایک اوچ اماؤنٹ ملتا ہے اس ویکسینیشن کے بدلے اور وہ آپ لیتے ہیں اور آپ فری میں لوگوں کو لگاتے ہیں تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اب یہ فرمائیے کہ موسم میں جو سب سے بڑا کمال ہے یہ جو ہم اس حال تک پہنچے ہیں زیادہ وہ نہیں استعمال کر سکتا اس میں لیکن یہ کہ یہ پانی کے حوالے سے کچھ کہتا ہے جو چند خوش نصیب ہیں جن کے گھر تک پانی آرہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ پانی کی وجہ سے بھی شاید ہمیں معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ خرابی ہوئی ہو اچھا اس میں محفوظ اب کوئی بھی نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو یہ بطلوں کے پانی خرید کے پی رہے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ جن کے گھر میں چند ایک لوگوں کے پاس پانی آ جاتا ہے تو سب ایک برابر کیسے ہوگا ہے کیونکہ یہ تو بڑی مہنگی بطلے بکری ہیں پورے ملک میں براون بریٹ کی طرح مہنگی بکری ہیں یہ بھی وہی والا سلسلہ ہے یہ بھی وہی والا سلسلہ ہے آپ میرے ایک پڑوسی ہیں میرے پیشنٹ بھی ہیں تو ان سے بھی دو دن پہلے ڈسکس ہو رہا تھا تو ان کا کام یہ ہے کہ بورنگ کے وہ ٹھیکے دار ہیں جو بورنگز ہوتی ہیں میں آپ کو بتا ہے بہت بڑا بزنس صحیح ہے تو وہ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ میرنڈن وارٹر لیتے ہیں تو آپ فلا جگہ سے پرچیس کیا کریں اس کا پانی کچھ بہتر ہے یہ کچھ بہتر اور زیادہ بہتر کیا ہوتا ہے تو اس نے کہا میں نے کہا ہمارے ہیں بھی کھارا پانی ہیں اس کا میٹھا کرنے کا طریقہ بتایا آئیڈیا تو تھا چیزیں سنیویں بھی تھیں مگر کیونکہ ہم تحقیق میں رہتے ہیں اور ہمیں نالج میں ہونا چاہیے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ اس حساب سے بدفیاد تیار کریں وہ یہ کہتے ہیں گج بھی نہیں ہیں کچھ کیمیکلز کے نام لیے انہوں نے کہ کتنا بھی کھارا پانی ہو وہ آپ ایک آپ کا ٹائنک ہوتا ہے آپ اس میں پانی بڑھتے ہیں کھارا پانی اس میں آپ وہ کیمیکل ڈالتے ہیں ایک کیمیکل وہ اس کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے رنگورہ کرنے کے لیے ہوتا ہے ایک کیمیکل جو ہے وہ ذائقہ بہتر کرنے سیرت اس کی بہتر کر دیتا ہے اس میں آپ پہلے وہ ڈال دیتے ہیں مخصوص وقت ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا پانی آپ کو نکالنا ذائع کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ پانی پاک ساف شفاف ہو جاتا ہے وہ ایک بڑے ہی مشہور ایک سیریل چلاتا ویسے تو یہ وہ کرتا ہے دوسرے ٹی وی چینل کو کہتے ہیں گنگو واشنگ مشین وہ اس کے اندر وہ پانی پاک ساف ہو جاتا ہے اور وہ ہماری بوتلوں میں اتنا اتنا سا پانی ہم چالیس پچاس روپے کا لے رہے ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک کیمیکل ذائقہ کے لیے ہوتا ہے جو نہ صرف میٹھا کرتا ہے ایک ذائقہ اتنا ہی میٹھا کر دیتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے اور پھر آپ کو عادت پڑ جاتی ہے جس طرح پتھان کے ڈابے کی چائے کہ وہ اس میں کوئی مخصوص پتھی اور مخصوص چیز ملاتا ہے جس سے آپ کو جب عادت پڑ جاتا ہے اگر آپ اپنے گھر والوں کو چار دفعہ چائے پلا دیں میں اس کی تہتہ کبھی تک پہنچا نہیں ہوں اپنے ہاتھ کی چائے گھر والوں کو اچھی نہ لگی کمال ہے یہ ہے تو کمال کے دس دفعہ اگر وہ چائے بنائے گا تو ٹیسٹ ایک ہی ہوگا یہ بڑا کمال ہوتا ہے یہ بتائی کہ ایک صاحب ہمیں ملے یہ فرمانے لگے کہ یہ سال کا شکار ہوئے اور خوراک میں بڑی احتیاط سے کام لے رہے تھے پھلوں کا استعمال زیادہ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہوا ہے ابھی پھلوں کے استعمال کے حوالے سے کیا کہیے گا ذرا یہ فرمائیں اور خوراک پہ تو آپ بہت زیادہ زور دیتے ہیں گرمیوں میں کیا احتیاط رکھنی کی ضرورت ہوتی یہ فرمائیے دیکھیں گرمیوں میں ایک تو آپ نے اوریٹنگ نہیں کرنی ہوتی اور پانی بہتر تو یہ ہے کہ آپ مٹکے کا پانی بھی ہے اور اس کے اندر آپ بہت ہی کم مقدار کے اندر پھٹکری اور گندک اگر ملا دیں گے یعنی وہ آپ ایک ایک ڈلی ڈال دیں اور وہ آپ استعمال کریں اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کبھی بھی گندے کے پھٹکری ڈالیں گے تو مٹکے میں یا ٹینگ میں سراغ کر دیتا ہے وہ دھاگے سے لٹکا لیں آپ کسی طرح مینج کر کے یعنی آپ مٹکے کے بہار آپ نے دھاگہ بان دیا گول اور اس کے ساتھ ہی آپ نے لٹکا دیا پھٹکری کے اندر سراغ کر کے اور اس کے اندر گندک میں دھاگے سے بان گے اگر جب وہ آپ لٹکا دیں گے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے اور پانی جب آپ بھریں گے تو اس کے اثرات آ جائیں گے اور مٹکہ وہ والا ہو جو پسینہ چھوڑتا ہو مشکل سے ملتا ہے مشکل سے ملتا ہے مگر یہ اگر آپ کہیں گے تو بند بھی جاتا ہے مگر کیونکہ یوز ہمارے ہاں نہیں ہیں یہ پانی استعمال کرے تو یہ وہ تھنڈا پانی ہے جو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھنڈا پانی پسند ہے تو وہ تھنڈا پانیاں پیسے تناول فرماتے تھے ایسے نوش فرماتے تھے تو یہ آپ کر لیں دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کو فروٹ کے ساتھ اسحال ہوتے ہیں تو وہ فروٹ کو ضرور دیکھ لیجئے کہ آپ کو کس فروٹ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ لازمی دیکھ لیں کسی کو چینی کھا کے ہوتا ہے میٹھا ہمیشہ اسٹما خراب کرتا ہے کیونکہ آپ کے پیٹ میں نمکیات سے نمک سے پیٹ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بیسک چیزیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور یہ آپ جتنے بھی چکن کہا رہے ہوتے ہیں فرم کی یہ بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے بڑے کا گوش چنے کی دال اور چاول یہ بھی گرمیوں میں نقصان کر رہا ہوتا ہے بہتر غزہ یہ ہے کہ آپ جو کا دلیا کھائیں جو تھنڈا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے اس میں بیری کا شہد ملا لیں بیری کا شہد پیٹ کا درد ٹھیک کرتا ہے پہلی دفعہ آپ لیں گے تو پیٹ میں دلد بڑے گا دوسری دفعہ لیں گے شاید پھر اور بڑا رہے تیسری چوتھی دفعہ میں وہ سب کچھ صاف کر دے گا ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ سنت سے بھی ثابت ہے کہ ایک صحابی کو آقا جی سلام نے پیٹ کے دلد کے لیے بیری کا شہد کرم فرمایا تو درد پڑ گیا آپ نے فرمایا دوبارہ لوگ پہ تین چار دفعہ کے اندر اس کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ اس حال کے جو موجودہ صورت ہے حال ہے باقی میرے نمبرز چل رہے ہیں آپ واتس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں وائس میسیج کر سکتے ہیں لکھے میسیج کر سکتے ہیں کاؤس کر سکتے ہیں فریو آف کاؤسٹ ہم کنسلٹنسی مشورہ دیتے ہیں سب بلکہ ٹھیک ہے یہ آپ نے اس حال کے مریض کا تذکرہ کیا اب خوراکی احتیاط کا آپ نے تذکرہ کیا ساتھ میں شہد کا بھی آپ نے سکر فرما دیا کیا وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اب ایک کفیت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بخار کی بھی شکایت ہے ایسی صورتحال میں کیا شہد کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا میں چاہم ہوں اس صورتحال میں بھی شہد کا استعمال کیا جاتا ہے مگر اگر فیور کی کنڈیشن ہے تو وہاں پہ کستے شیری لے لیں مارکٹ سے مل جاتا ہے پانسار کے پاس سے سستہ مل جاتا ہے اس میں بیری کا شہد ملا لیں ہر دو گھنٹے کے وقفے سے ایک چمچ یہ آدھا چمچ بزن کے اعتبار سے جو اڈلٹ ہیں وہ پورا ٹی سپون اور جو چھوٹے ہیں بچے ہیں وہ ہاف ٹی سپون چاٹ لیں تو یقین کریں کہ اس سے فیور میں بڑا اچھا ریزلٹ آجاتا ہے اور اس حال میں بھی ریزلٹ آجاتا ہے اصل میں اس حال کے اندر فیور جو ہوتا ہے وہ جو انٹسٹائنل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ لارج انٹسٹائنل اس مال انٹسٹائنل اس سے بڑا فرق پڑتا ہے اور کالے نمک یا پینگ سالٹ چاٹنا بھی اس میں بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں کیا تجویز کرتے ہیں اس میں گولی میں نام تو نہیں لیتا لیکن وہ عموماً تجویز کی جاتی ہے جس کو کھانے کے بعد یہ انفیکشن دور ہو جاتا ہے اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ فوری آپ کا انفیکشن ٹھیک تو ہونے کا لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا تو بڑے اس کی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس سے بند ہو جاتا ہے اس وقت آپ اس کیفیت سے باہر نکالاتے ہیں جس کو ہم زیادہ کنشیڈر کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے ہوگا اور اس وقت فوری طور پر اگر ریلیف آپ کو مل جاتا ہے آگے چل کے اس کی کیا اثرات سامنے آئیں گے ذرا یہ فرمائیے اور آپ ذرا طب کے ذریعے بتائیے کہ جو علاج آپ تجویز کرتے ہیں اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں یاسر بھائی فور اگزمپل یہاں سے گٹر کے لائن لیک ہو رہی ہے اور وہ پیچھے سے لیک ہو رہی ہے اور آپ یہاں پہ وقتی طور پر کوئی چیز لگا دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو اس کے جو جڑھ ہیں ڈائیگنوز کر کے اس مسئلے کو ٹریٹ کرنا ہے یہ جو اس حال ہے جو باڈی کا رییکشن ہوتا ہے درد ہیں آسو ہیں اسحال ہیں بلٹ کا آنا ہے یہ انٹیگیٹرز ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں پیچھے ایشو کیا ہے تو اس ایشو کو حل کرنے کے لیے جو میں نے کالا نمک کا استعمال بتایا بیری کا شہد بتایا جو میں نے آپ کو زیرہ بتایا یہ ٹریٹمنٹ ہے کہ یہ اس انفیکشن کو ختم کرتا ہے آپ نے اس انفیکشن کو ختم کرنا ہے آپ نے وقتی طور پر لاک نہیں لگانا وہ اسی مریض کو آگے جا کے کبس کی شکایت بھی ہو جائے گی اسی مریض کو یقین کریں اس طرح کی دوہ متواتد لینے والے کو اسٹمک کینسرز ہو جاتے ہیں پلسرز ہو جاتے ہیں اور یہ عموماً آج تیسرے بندے کو ہے سینے میں جلن تیزہ پی پانی ناک مو کے ذریعے باہر آنا یہ بہت سارے معاملات ہیں گڑڑ ہیں کوشش کریں کہ جو چیز بتائیے اس کو فولو کر لیں فائدہ نہیں ہو رہا کسی اچھے طبیب سرابتہ کریں جو آپ کو کم سکر کینسر تو نہیں دے گا اور یہ جو استعمال کر رہے ہیں یہ جو ساشے آج کل میں نام نہیں لیتا لوگ اس سے خوبی واقف ہیں بہت زیادہ تواتر کے ساتھ استعمال ہو رہا بڑے فیکونٹی لوگ یوز کرتے ہیں کھانے سے پہلے وہ ساشے کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد کھائیں اور اس کے بعد ساری خوراک آپ کو حسم ہو جاتی ہیں اب بتائیے ایسی صورت میں کیا کیا جائے کیونکہ پھر آگے چل کے جو پیچھیل گیاں آ رہی ہیں اس کی مثال میں ایسے دوں کہ گلنا اور حضم ہونا یا گلنا یا سڑنا کہلے ملکو ٹھیک ہے ہم مثال کے طور پر سٹیل کے بطن جو ہم آج استعمال کر رہے ہیں اس میں وہ سڑ جاتا ہے کھانا اگر دیکھا جائے تو یعنی وہ اس طرح سے گلتہ نہیں ہے جو صحت کے اصولوں کے مطابق ہو ملکو وہ ہمیں تو لگتا ہے وہ سڑ جاتا ہے جیسے فروٹ ہے ایک جگہ سے پک جانا اور سڑ جانا پک جانا اور سڑ جانا اس کی مثال ایسی ہو کہ پکنا کھانا پکنا مٹی کے برطن میں کھانا پکتا ہے بہت خوب کارپیٹ کے ساتھ عام سڑتا ہے بہت خوب درخت میں پکتا ہے اب آپ زبردستی جو پکاتے ہیں وہ سڑتا ہے اب اگر عام کے اوپر یلویش رنگت آ جاتی ہے اندر سے کچھ زائی کا میٹھا ہونے لگتا ہے زائری وہ ہمیں لگتا ہے پک گیا مگر وہ سڑ گیا ہے ایسا ہے پکتا کھانا مٹی کے برطن میں سڑتا سٹیل کے برطن میں تو ہم جو اس وقت کھانا کھا رہے ہیں وہ ہم سڑاوہ کھانا کھا رہے ہیں ہم زبردستی گلاوہ کھانا کھا رہے ہیں ہم زبردستی گلاوہ فروٹس لے رہے ہیں یہ بات آپ کو کوئی طبیب نہیں بتائے گا کھانا پکنے میں کھانا گلنے میں بڑا فرق ہے بالکل ہے صحیح ہے تو یہ ایک بیسک پوائنٹ آگر سمجھ میں آ جائے آپ کو مٹی کے برطن میں ٹائم ضرور لگتا ہے پریشر ککر میں ٹائم نہیں لگتا ہے مگر اس کے اندر کھانا گلتا ہے پکتا نہیں ہے سڑا رہے ہیں اس کا منطبہ آپ کھانے کو آپ کھانے کو سڑا رہے ہیں اس کی افادیت قدم کر رہے ہیں اس میں زیری لئے مادے شامل کر رہے ہیں اور یہ ہر گھر میں ہر جگہ پر ہو رہا ہے آج آپ دیکھیں نا کہ ہم پرانے دور کی چیزوں کو چھوڑ کے جدید دور کے اندر آ گئے تو اس میں بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے بیماریوں کے اندر گردے کے امراض میں میرے پاس اس وقت ہزار سے زیادہ کم از کم وہی سوالات ہیں ایک ہی نویت کے سوالات ہیں ہر شخص یہ سوالات کر رہا ہے وہی گردے کا ایک موسیقی ایک تو پانی کا بیدر ہے ایک استعمال چھے چھے آٹھ اٹھ گلاس ایک ایک دو دو جگ اتنی سی کڈنی بار ایک سی جھلی مل مل کا کپڑا بھی موٹا ہوتا ہے پیے جا رہا ہے پیے جا رہا ہے گرمی کا موسم میں پیاس لگ رہی ہے جی آج چوبیس گلاس پانی پینے نہیں آتا میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی پینے کا طریقہ بتایا ہے وہ بڑا سلو سلو ہے میں اکثر مریض کو کہتا ہوں کہ آپ اسٹرو لے لیں اسٹرو بلکل ٹھیک ہے آپ اسٹرو سے پیے اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے یہ ایک ہی گھوٹ میں بڑا سا مو کھول کے دھم کر کے آدھا جگ اتار دینا پانی کو عزم کرنے کے جو ایک پروسیس ہے وہ سکھانے کے لیے ایم بی بی اس میں تین سال تک پڑھایا جاتا ہے کہ پانی کیسے عزم ہوتا ہے کھانا عزم کرنا بہت آسان ہے آپ نے یہ فیس بک کی یوٹیوب پہ ادھر ویدھر ٹھوٹ کے دیکھے ہوں گے کھانے عزم کرنے کے آج تک کبھی سنا پانی کیسے عزم ہوتا ہے کبھی بھی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس پر کسی کا دھیان ہی نہیں ہے اور باڈی میں کس طرح سرکلیٹ کرتا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے اور وہ کہاں جا کے اسٹور ہوتا ہے اگلے دن بھی کسی سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہم چوبیس گلاس پانی ہم پی رہے ہیں بڑے فخر سے بتا رہے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہوں گے تمہیں امتیاز کیلئے ان کا نام ڈال دیا جاتا چوبیس گلاس پانی میں نے کہا اور باقی جو ماشاءاللہ مشروبات چل رہے ہیں چائے کافی وہ الگ ہے وہ کہاں ہاں وہ اس کے علاوہ ہیں صرف چوبیس گلاس پانی میں نے کہا اگر اس کی تعداد کا اندازہ لگائیں تو قریبا آٹھ ساتھ گلاس وہ بھی بنے گا یہ بیماریاں ہم اپنے لائف اسٹائل سے فوڈ اسٹائل سے پیدا کر رہے ہیں جتنی بھی موزی امراض ہیں چاہے وہ اسحال ہی کیوں نہ ہو گرمی میں سب کچھ پہلے ہوتا تھا ایک ترتیب ہے آپ لیمو پانی کا استعمال کریں اسٹروز استعمال کریں سلو سلو لیں یہ بھی آپ کے ڈائریہ کے لئے بڑا زبردست ہے بڑا مہنگا نسخہ ہے ویسے اس گرمی کے موسم میں بالخصوص شہر کراچی میں اور پاکستان میں لیمو پانی اب آپ نے بتاتو دیا وہ شگر کے جو مریض بیٹھے ہوئے ہیں وہ گرمی کا توڑ اس میں تلاش کر رہا ہے وہ گلاس بھر بھر کے پییں گے اب آپ بتائیے کہ ان کے لئے ضروری ہے نہیں گلاس بھر بھر کے نہیں پینا ہے آپ نے آدھا گلاس پینا ہے کال نمک کے ساتھ ایک لیمو نہیں چوڑ کے اب ہم تو وہی بات ہے نا کہ ہم تو ٹرک کی بتی کی پیچھے ہم جیسے حکیم لگا دیتے ہیں اور جو حکیم زیادہ ٹرک کی بتی کی پیچھے لگاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے لگتے بھی زیادہ ہیں خوش شگر بلڈ پیشر کے مریض خدا رہا ہم نیچے لکھ کر ابھی چلا دیں گے بقائدہ کہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اگر کوئی اس طرح کی چیز استعمال کر بھی رہیں تو پہلے مشورہ کر لیں اچھا بریک کے لئے کہہ دیا گیا لیمو پانی شگر کے مریض کے لئے یہ فائدہ مند ہے اچار بھی فائدہ مند ہے میرا ذاتی تجربہ یہ آپ کو کئی لکھا ہے شجر ممنوں میں ڈال دیا گیا ہے اچار کا آپ نے تذکرہ کر دیا میں بھی آپ سے سوال اس بارے میں کر کر لیتا ہوں ایک بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات محصول ہو رہا ہے لائف کالز کو شامل کریں گے بریک سے واپس آ رہا ہوں دیکھتے ہیں پروگرام کوڈ مارنگ ارادشی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدد بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ انسائری تھا ڈاکٹر فائمید ریسی صاحب تشریف فرمائے اور بریک پہ جانے سے پہلے ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی مختلف آپ کے مسائل کے حوالے سے صحت کے حوالے سے جو مسائل اور وبائی مرض اس وقت جس کا سب کو سامنا ہے زیادہ تر لوگ اس بارے میں شکایت کر رہے ہیں اس حال کے بارے میں اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے جناب اور بھی کچھ باتیں ہیں سوالات ہیں جس کو شامل کریں گے لیکن شگر کے حوالے سے ہماری پوشش ہوتی ہے ضیابتی اس کا جو مرض ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ایک پیکج ہم نے مرتب کیا ہے وہ پہلے آپ کو دکھائیں گے اور پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے دکھائیں گے طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلیسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دوبی اور کراچی میں اپنی حدمات سرانجام دے رہے ہیں تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نوی اور نادر و نایاب جڑی بیوٹیوں سے کیا جاتا ہے شگر کا علاج گرنٹی اصلی جڑی بیوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر ازمالیں ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی عدویات انسولین بند ہو جائے گی اور شگر کنٹرول ہو جائے گی تین مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں آپ کی شگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی یہ آپ نے رپورٹ دیکھی ڈاکٹر فہیم عدریسی صاحب کے حوالے سے اور جس میں یہ دوا کیا گیا ہے کہ جو شگر کا مرض ہے اس کا مکمل خاتمہ یقینی ہے جی ڈاکٹر فرمائیے گا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سوالات سب سے زیادہ اسی حوالے سے ہمیں موصول ہوتا ہے فرمائیے دیکھیں یاسر بھائی ہوتا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض ایسا نہیں جو کہ لا علاج ہو ہر چیز کا علاج موجود ہے بشرتے کے طبیعی ڈاکٹر کی تحقیق ریسرچ اور اخلاص اور مریض کا بھی یہی معاملہ ہے ہمارے مریض بھی جب ٹھیک ہونے لگتا ہے تو وہ مانتا نہیں ہے اس کو آرٹیفیشل عدویات چاہیے ہیں آج کل کیونکہ گزشتہ چالیس پچاس سالوں میں اس طرح کیمپین چلائی گئی ہے کہ طب سے طبیب سے دور ہو گیا ہے ہمارا مریض یہی وجہ ہے کہ امراض بڑھ گئے ہیں اور طبیب کی وہ عزت بھی نہیں رہے جو پٹلے عدوار کے اندر ملا کرتی تھی چاہے وہ دور خلافت ہو چاہے وہ دور نبوت ہو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی شوگر پانچ سو سے زیادہ ہے اور آپ کو انسولین ہی کیوں نہ لگتی ہو ویری فرسٹ دے آپ کی تمام انگریزی عدویات انسولین بند ہو جائے گی چاہے کتنی بھی شوگر ہو چاہے کتنی بھی شوگر ہو اور ویری فرسٹ دے سے آپ کی شوگر نیچے آنا شروع ہو جائے گی اور تین دن کے اندر آپ کی شوگر میکسیمم کم بلکل کنٹرول ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پندرہ دن مہینہ ویسے ہم تین مہینے کا وقت بتاتے ہیں مگر اب جو ہماری عدویات کے اندر ہم نے اور مزید چینجنگ کی ہے کہ مہینے دو مہینے پندرہ دن کے اندر الحمدللہ شوگر کا مرض ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے اس سے جان چھوٹ جاتی ہے اور نہ صرف شوگر کے مرض سے ہماری جو عدویات ہے اس کے اندر اس طرح کی جڑی بوٹیاں صد شامل ہیں کہ شوگر کی وجہ سے اور اگریزی عدویات کی وجہ سے پیدا ہونے والی مزید بیماریاں جس میں گردے کے امراض ہیں رات کو بار بار پشاب آنا آنکھوں کے امراض ہیں یاد داش کے معاملات ہیں قوت مدافعت ہے مردانہ اور زنانہ انفیڈلیٹی ہے اور ہارمونل ڈسٹیبلنس ہے پاؤں میں درد کے حوالے سے ہے سن کے حوالے سے ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ کو تو یہ تمام چیزیں بھی ہماری عدویات سے ویری فرس دے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ تمام کسی کا وزن شوگر کی وجہ سے گر رہا ہے تو الحمدللہ وہ دوبارہ ریکاور ہو جاتا ہے یہ ہم کمپلین کرتے ہیں اور ہم اس کا طریقے کار یہ اپناتے ہیں کہ پہلے ہفتے دوسرے ہفتے ڈیلی صبح فاسٹنگ میں نہ صرف شوگر کی ہم یہ کہتے ہیں ہمیں لکھ کے نہ بھیجیں آپ ہمیں گلوکومیٹر کی پکچر بھیج دیں گلوکومیٹر کسی اچھی کمپنی کا لے لیں ویسے تو اکثریت کمپنی کے گلوکومیٹر ایسے آگئے ہیں کہ اگر شوگر 100 بھی آتی ہے تو ایمو جی بناوا ہوتا ہے کہ شوگر بہت بڑی ہوئے یہ بھی ایک جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے اصل جو ریڈنگ ہے شوگر کی فاسٹنگ بغیر کسی عدویات کے اگر آپ کی فاسٹنگ شوگر 150 بھی ہے تو آپ ٹھیک ہیں 180 ہیں تو پری ڈائپٹیک ہے آپ اور رینڈم کی 200 نارمل ہے 230 پر پری ڈائپٹیک ہے آپ جبکہ ہمارے ہاں دیڑسوں کے اوپر عدویات دے دی جاتی ہیں اور جو لب لبا کام کر رہا ہو اس کو آپ اوپر سے انسولین گولیوں اور انسولین کی شکل میں جب دے دیتے ہیں تو وہ لب لبا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ آپ کا سی این ایس برین جو ہے وہ میسج کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اتنی گلوکوز آگئی ہے لب لبا صاحب یا پینکریاز آپ نے اتنی انسولین پروڈیوس کرنی ہے کیونکہ آلریڈی اس کے ساتھ باہر سے انسولین اور آپ کی ٹیبلیٹ اور انسولین کی شکل میں گلوکا جینار ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو مقررہ مقدار ہے جو ریکوائرمنٹ ہے بوڈی کی وہ پینکریاز یا لب لبا پروڈیوس نہیں کرتا کیونکہ اسے پیچھے سے آرڈر نہیں ملتا کیونکہ بوڈی کے اندر لاتاد فیکٹری ہیں جو آپ کی انسولین طرز کی کیمیکلز آپ کے انزائنز یہ پروڈیوس کرتے ہیں تو یہ سب یہ آپ کے خوشی کے غم کے بھی آپ کے انزائنز ہوتے ہیں ابھی ڈوکشو اب ایک چند چیزوں کی وضاعت ذرا فرما دیجئے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پیمانہ اس کا استعمال نہیں جانتے اب ان کو اس کو کنٹرول میں بھی رکھنا ضروری ہے اور یہ جانچنا بھی ضروری ہے کہ شگر اس وقت کا لیول کیا ہے علامات سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ آپ کی شگر جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے اور اگر وہ علامات ہیں تو وہ کیا ہو سکتی ہیں یہ ان کے لیے جو بیچارے یہ سارے معاملات یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی میں یہی کہتا ہوں مریض کو کہ آپ گلوکومیٹر پہ نہ جائیں لیب ٹیسٹ پہ نہ جائیں کسی بھی ڈاکٹر کی بات پہ نہ جائیں جب آپ کو سمٹم ظاہر ہوں شگر کے تو جب آپ اس پہ ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد آپ کے یہ حصے بھاری ہونے لگتے ہیں آپ کی بھویں کھانا کھاتی ہی فورا کیونکہ آپ کے گلوکوز کی مقدار بڑھ جائے گی اور آپ کے پنکریاز میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مقررہ انسولین ریلیس کرے یہ بڑی اہم وجہ ہے تھوڑی آنکھوں میں دندلہ پن آتا ہے آپ کی جو ایک میریٹ لائف ہے اس کی پرفارمس میں فرق پڑتا ہے نہیں مطلب کچھ جیسے ہمارے عمرہ سیدھا لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر ویسے ہی کمزور ہو رہی ہے کام کی وجہ سے اب وہ تھوڑا سا پریشانی کا شکار تمام سمٹم بہت ساری بیماریوں میں ہوتے ہیں مگر یہ چار پانچ سمٹم جب ایک ساتھ آرہے ہیں تو وہاں آپ سمجھنے لگتے ہیں یا رات کو پشاپ کی زیادہ دی یا آپ کے ٹانگوں میں درد اور بیسے بھی عموماً آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے مام آپ سے پاؤں دبوا رہے ہیں آپ کیا کر لیں گے کیونکہ وہ تو ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو گیا نا ہمارا فوڈ اسٹائل لائف اسٹائل انگریزی عدویات کا بے درہر استعمال آرٹیفیشل فوڈز کا استعمال نوڈلز میکرونی ٹائپ کی چیزیں بے درہر استعمال فارم کی چکن بھی یقیناً ایک آرٹیفیشل غزہ ہے نا کیونکہ ایک مرغی آپ گھر میں ایک چوزہ لیں دیسی مرغی کا مصری مرغی کا وہ تین مہینے بعد بڑا ہوتا ہے چار چھ مہینے بعد انڈے دینے کے قابل ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اور یہ مرغی چودہ دن کے اندر جوان ہو جاتی ہے اور انڈے دینے کے قابل ہو جاتی ہے کچھ تو فرق ہوگا نا ابھی یہ جو آپ نے انسٹنٹ نوڈلز کی جو بات کی ہے کمال ہے یہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے آج کل تورہ بچے زیادہ اس میں وہ دلچسپی لے رہا ہے میں کچھ ریپورٹس میں نے مطالعہ کیا اس پہ گوگل کر کے میں نے دو چار ریپورٹس دیکھی تو پتہ یہ چلا کہ یہ باڈی کے اندر ڈائجسٹ ہونے میں کوئی چھتیسے گھنٹے لگاتے ہیں میں نے سوچے یہ عموما بچے رات میں کھا کر سو جاتے ہیں تو یہ کیا اثر ڈال رہی ہوں گے باڈی کے اوڈے یہ زہر بن جاتا ہے ہم ڈائجسٹیف سسٹم کی بات کریں کہ دو سے چار گھنٹے کے اندر آپ کا کھانا حضم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چھے سے آٹھ گھنٹے میں آپ مکمل غزہ حضم کر چکے ہوتے ہیں ایک جو آپ کا ماؤٹ سے سلائیوہ کے ہلپ سے جو اس کا چھوئے بل ہو کر پھر آج ساہ سا ایک پروسس سے گزر کے اس میں لارڈ سٹائنیس مولنڈ سٹائنیس پروفیکس وغیرہ پھر انس ریکٹم انس کے ذریعے اس کے لئے ٹاوٹ رہا تھا جو فدل ہے اس میں آٹھ سے دس گھنٹے لگتے ہیں بارہ گھنٹے میں آپ کو سٹول پاس آؤٹ ہو جانا چاہیے حصولی طور پہ یعنی ہر بارہ گھنٹے میں اگر آپ تین ٹائم کھانا کھا رہے ہیں تو کم سے کم بارہ گھنٹے میں یا دو ٹائم بھی کھا رہے ہیں بارہ گھنٹے میں سٹول پاس آؤٹ ہونا چاہیے جن کو نہیں ہو رہا ہونے کانسٹیپیوشن ہے اب جب آپ نوڈلز وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ آپ کا انٹسٹائن کے اندر حضم نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ چھے آٹھ گھنٹے بعد جو کھانا آپ کے انٹسٹائن میں اسو فگز میں رہے تو وہ گھٹر بن جاتا ہے سڑنا شروع ہو جاتا ہے تو نوڈلز بیسے بھی ایسا ہے کہ اس میں جتنی بھی ہیلڈی چیزیں مہدے سے نکال لی جاتی ہیں جب نوڈلز تیار ہو جائیں تو وہ تو اور جلدی سڑتا ہے اندر گھٹر بنتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ بچے کچھ بہت زیادہ پھول جاتے ہیں کوئی کمزور ہو جاتے ہیں اور دس قسم کی بیماری ہمیں بچوں کو پیدا ہوتی ہیں اب وہ ضرور ڈبل روٹی کے استعمال کے حوالے سے بتائیے کیا کیا جائے جنہوں نے یہ شکایت کیا اب میں کیا اس کے لیے کروں کیا ایسی وہ تجویز کی جائے سکتا ہے یہ سب بے وکوب بنانے کے طریقے ہیں کہ شیمپو ایک چار سو روپے کا ایک چھے سو کا ایک چھے سو جو ایک ہربل والا مہنگا ہے یہ سب بے وکوب بنانے کے طریقے ہیں اسی طرح آپ بریٹ کی بات کر لیں اسٹیویا پلانٹ کے نام سے اسٹیویا پلانٹ کا استعمال ہو رہا ہے آپ یقین کریں کوئی اگر دس کلو درخت آپ جمع کریں پودے جمع کریں اسٹیویا پلانٹ کا تو ایک پاؤ اس سے مٹھاز حاصل کی جا سکتی ہے مگر یا تو اربو خربو من اسٹیویا پلانٹ کے نام سے چینی بک رہی ہے اور ٹیبلٹس بک رہی ہیں اور یہ براؤن بریٹ میٹھی چاکلیٹے میں نے دیکھ رہا ہے براؤن بریٹ میں آپ کو بتاؤں کفز کرتی ہے کانسٹیپیشن کرتی ہے اور شوگر لیویل کو بڑھاتی ہے ونہا آپ شوگر چیک کریں آپ کو کسی بھی غزہ میں شوگر کی مقدار چیک کرنی ہو آپ وہ کھانا کھا کے پندرہ منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد آپ شوگر چیک کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس غزہ میں کتنا گلوکوز تھا کاربو ہیڈریٹ تھا جس نے آپ کے شوگر لیویل کو بڑھا دیا تو آپ وہ غزہیں کھائیں جو شوگر لیویل نہیں بڑھاتے آپ یہ خود گھر میں بیٹھ کے ٹیسٹ کریں آپ کو کیا ضرورت ہے کیرانچینئرسی جانے کی یا لیبورٹری جانے کی کسی لیب جانے کی کوئی ضرورت نہیں جس غزہ کو آپ پسند کرتے ہیں اور آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کاربو آرڈریٹ نہیں ہے آپ وہ غزہ کھائیں دو گھنٹے ہوا شوگر چیک کر لیں جو ایک نورنمل پیشنٹ ہے اس کے بھی گلوکوز لیویل بڑھ جائے گا اور یہی وہ ہے اب عام کے حوالے سے ہمیشہ میں پروگرام کرتا ہوں کہ آپ عام کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے آپ اس میں ذرا رہنمائی فرمائی شوگر کے مریض بھی عام کھا سکتے ہیں عام انسان بھی عام کھا سکتے ہیں ایتدال میرے کا احتدال پر یہاں پر آپ نے لائن ڈرو کر دیا احتدال کو آپ کس طنہا اس کی ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر پانچ کلو عام رکھے ہیں تو بس میں نے آسی نہیں چڑھانا ہوں اور ان کا بیڑا گھرک کر دینا ہے دیکھیں عام کا مزاج سفراوی ہے آپ نے اس کو آساوی دودھ کے ساتھ ملا کر درمیانہ کر لینا ہے مزاج اس کا آپ چاہے تو اس کا کلین کر لیں ملک شیک بنا لیں ورنہ تو آپ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے کیوبز چھلکہ اتار کے کٹ لیں اس کو تھوڑی دیر جو ہے وہ آپ نے دودھ کے اندر بھگو کے رکھے اور دودھ کو شوروہ بنایا ہے عام کو بوٹی بنایا ہے میں اسٹائل بتا رہا ہوں آپ روٹی سے کھا لیں آپ ویسے کھا لیں ایک وقت میں ایک عام ہونا چاہیے اب آپ مزاج فرمائی میں تو اس کے پر چاہوں گا ایک پورا پروگرام ہی رکھا جائے ہم مینگو کی افادیت پر بات کریں گے مینگو نہ صرف ظاہری طور پر پھلوں کا بادشاہ ہے اور بہت یہ ٹیسٹی ہوتا ہے بلکہ یہ صحت کے لیے اللہ تعالی نے ایسی چیز بنائی ہوئی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو مگر بے دریغ استعمال کسی بھی جس کا نقصان بہت جاتا ہے ہم تو اپنے شگر کے مریض کو فروٹس بھی کھلا دیں ڈرائی فروٹس بھی کھلا دیں لیکن عدویات کے استعمال کے بعد عدویات کے استعمال ہماری عدویات استعمال کرنے کے بعد تو تین سے چھ مہینے بعد مریض سب کچھ کھا سکتا ہے یہ تو چلیں وہ ہے نا دورالے میڈیسن ہم کچھ چیزیں علاو کر دیتے جس میں ڈرائی فروٹس ہیں جس میں میں نے آپ کو لیمو اور اچار کی بات کی تھی کہ میں دیکھنے میں آئے شگر لیویل جتنی بھی سٹرٹس فروٹس ہیں ان سب سے شگر لیویل نیچے آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ جوڑوں کی درد کی طرف کب چلے جاتے ہیں مسئلہ یہ کہ اب آپ کھٹی اور اس طرح کی چیزیں اگر تجویز کریں گے مزاج دیکھنا پڑے گا دیکھیں جوڑوں کے درد بھی مختلف اقسام کے آساوی درد لگے سوداویہ لگے سفراویہ لگے جس طرح کا درد اس کا ٹریٹمنٹ اس طرح کا ہے اس طرح سے کیا جا گیا ٹھیک ہے جی یہ جناب ہم نے اس کے حوالے سے وزاعت کر دی ہے دیکھیں ایک بات پھر یہاں دورا دیتے ہیں کہ جو بھی آپ بتایا جاتا ہے ان اس کا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ مزاج کو سمجھ لیں بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے تو پہلے اپنے طبیب سے رجوع کریں اور اب تو کام آسان ہو گیا اسکرین کے اوپر نمبر جو بھی چلائے جا رہے ہیں اور مستقل یہ نمبر چل رہے ہیں ان کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر فہیم ادریسی ساتھ یہ ذاتی نمبر ہے یہ جو اوپر اسکرین کے اوپر جو مطب کے اوقاتکار بھی آ رہے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ موبائل نمبر بھی درجہ اگر آپ ان کو نوٹ کر لیں تو آپ انچے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر ووٹشپ کا استعمال ایک موبائل کے اندر یہ ٹیلی فون یوز کرتے ہیں ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جس کے ذریعے پیغامات بھیج جاتے ہیں اگر اس کے اوپر آپ رابطہ کر لیں تو آپ پیغام اپنا بھیج سکتے ہیں رپورٹ وغیرہ بھی اس کے اوپر بھیجی جا سکتی ہیں گھر میں جو اس کا استعمال جانتے ہیں بچے وغیرہ خاص طور پر ان کے ذریعے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں روکشپ میں آپ کا بڑا شکر گزاروں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا تفصیل ان گفتگوی کی تمام معاملات پر اس حال کے حوالے سے آج گفتگوی اور ساتھ ساتھ شکر کا جو مرض ہے اس پر ہم نے گفتگو کی ہے پروگرام میں اور جو آپ کے سوالات ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں شامل کریں آنگے انشاءاللہ اس سلسلہ جاری رائے گا اجازت لینے کا وقت ہے اپنا بہت خیال رکھیں محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں جواز اللہ ہنگے بات